السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی عباد اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین من اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدہ ناظرین آج میں آپ کے سامنے ایک علاج لے کر آیا ہوں جس کو کہتے ہیں گھروں کے اندر انٹیں پتھر یا اس کے علاوہ اور چیزیں آکے گرتی ہیں جادو کے ذریعے سے گرائی جاتی ہیں تو آج آپ کے ہاتھوں کے اندر اس کا شاندار علاج آگیا ہے علاج کیا ہے یہ آپ نے لکھ لینا ہے اپنے پاس تاکہ آپ کسی اور کو بھی دیں اور کو بھی فائدہ ہو میری طرف سے اجازت ہے اللہ کی طرف سے اجازت ہے ناظرین سب سے پہلے آپ کلم کے ساتھ لکھیں سورہ جن ایک بار سورہ فاتحہ ایک بار سورہ مزمل سورہ فاتحہ اکتالیس بار سوری اور سورہ مزمل ایک بار اور لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین یہ اکتالیس بار درود ابراہیم اکتالیس بار ناظرین یہ سارا عمل کر کے ایسے تھوڑا سا تھوک لے کے پانی میں لگا دیں پھونک نہ ماریں یا اگر پھونک مار نہیں ہے تو تھوڑے تھوڑے ذرے تھوک کے پانی میں جائیں یہ آپ نے عمل کر کے اس طرح پانی میں ڈال دینا ہے اور پانی سے لے کر گھر کے اندر چھڑکنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ایٹے پتھر اس کے علاوہ اور جو بھی چیزیں آتی ہیں گھر کے اندر یہ آنا باندھ ہو جائیں گی پروردگارِ عالم رحمتوں کا نزول فرمائے گا ناظرین پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے اور جو چیزیں آپ کو میں نے ایک ترتیب کے ساتھ بتائی ہیں جس طرح پیچ ترتیب کے ساتھ آپ کے ساتھ نے آیا تھا آپ اسی طرح اپنے دستے کے اوپر نمبر وائز اس کو لکھتے جائیں اور لکھ کے سنبھال لیں آگے دیں کوئی مریض گھر میں آتا ہے اس طرح کا مریض ہے تو آپ دے دیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس فیملی کو فائدہ ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے میرا تو اس حدیث پر بڑا یقین ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے ایک حدیث ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے دعا کرتا ہے یا اللہ میرا فلان بھائی ہے میں تو سمجھتا ہے اگر کسی کے ساتھ آپ کی دعوت سے ہے تو آپ اس کے لئے دعا کر دیں یا اللہ اس کے معاملات اچھے کر دیں اس کی معاملات بہتر کر دیں بہت جلد اللہ آپ پر رحمت کر دیں فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کو پہلے دے اس کو عطا فرما یہ اپنے بھائی کے لئے دعا کر رہا ہے تو اس لئے ناظرین جب انسان صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ اس کی سمجھ کو اور زیادہ کر دیں اس کی دنائی کو اور زیادہ کر دیں اس کی حکمت کو اور زیادہ کر دیں ناظرین ہم اپنے لئے سب کچھ کرتے ہیں کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تو میں نے یہ جو چینل آپ کے سامنے بنایا ہوا ہے اس کے اوپر یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو لانے کا صرف اور صرف میرا مقصد کیا تھا اللہ کی رضا ورنہ دنیا میں کوئی کسی کی فیس یا چیز نہیں دے سکتا کیونکہ یہ چیزوں کی فیس سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا ہاں ان عجریہ اللہ کی ذاتی عجر دے سکتی ہے تو آپ کے ہاتھوں میں یہ چیزیں میں نے چینل کے ذریعے فری پکڑا دی طریقہ بھی بتا دیا ٹائم ٹیبل بھی بتا دیا ٹائم ٹیبل اس کا یہ ہے کہ سورے سے نکلنے سے پہلے یا غروب ہونے سے پہلے آپ کے پاس جو بھی ٹائم ہو اس پہ آپ کر لیں آپ کو اجازت دے اور اسی طرح عشاء کے بعد کر لیں اس عمل کو آپ پراپر اکیس دن تک لے جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ سب کچھ گرنا بند ہو جائے گا اور اللہ پاک گھر کے اندر سکون دے گا دیکھو نے ایک گھر کے اندر آکے ایٹ گری ہے پتھر گری رہا ہے یا کینکریاں گرتی ہیں یا بجری ہے کوئی اور چیز ہر علاقے کے اعتبار سے گرتی ہے تو وہ گھر میں کتنی پریشانی ہے وہ گھر میں کتنی مسئیبت ہے دکھ ہے تکلیف ہے تو اگر آپ کسی کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں کسی کی اس دکھ کو دور کر دیتے ہیں کیا اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا مجھے یقین ہے میرا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا میں تو جو بھی کام کرتا ہوں اس پر بروسہ کر کے کرتا ہوں کیوں مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور وہ خود بھی کہتا ہے وَمَنْ يَتَوَقَّلْ أَلَى اللَّهُ فَوَحَسْبُهُ جو مجھ پر بروسہ کرتا ہے میں اس کو کافی ہو جاتا ہوں اِنَّ اللَّهَ بَالِقُ عَمْرِهِ مَا تو اپنا کام کر گزرتا ہوں یہ اللہ کہہ رہا ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْنِ قَدْرَ میں نے تو ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر کے رکھا ہوا ہے تو ناظرین اسی طرح جو ذات اتنی بڑی ذات ہے جو قادر ہے قدیر ہے رحیم ہے رحمت کرنے والی ہے اس پر آپ بروسہ کریں اللہ پاک صحتتہ فرمائے